بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اسی ویڈیو میں زیرے بحث رہنے والی اس لڑکی کو دیکھئے اور جس طاقتور اور گرجدار لہجے سے با شگاف انداز میں یہ لڑکی کلمہ پڑتی ہے یہ مناظر دیکھئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ماشاء اللہ اللہ دوستو جس لڑکی کو ابھی آپ نے کلمہ پڑتے دیکھا ہے دراصل یہ ایک ہندو لڑکی ہے اور اس کا نام نمیتا ہے یہ لڑکی ڈاکٹر زاکر نائک سے اجتماع میں اپنی طرف سے بہت مشکل سوال لے کر آئی تھی اور صاف الفاظ میں کہا تھا کہ اگر اسلام اتنا اچھا مذہب ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام ہی حق ہے تو یہ پوری دنیا اسلام قبول کرنے میں اتنی دیر کیوں لگا رہی ہے اب تک تو پوری دنیا کو مسلمان ہو چکے ہونا چاہیے تھا یاد رکھئے دوستو عام طور پر ایسے سوالات دراصل خود ہی جواب دینے والی بات ہوتے ہیں کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جن میں خود ہی جواب کا اشارہ بھی دیا جا رہا ہوتا ہے مثال کے طور پر اس سوال میں جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام اتنا اچھا مذہب ہے تو پوری دنیا قبول کیوں نہیں کر لیتی تو اسی سوال کے اندر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسلام اگر اتنا ہی اچھا ہے یعنی کہ اچھا نہیں ہے تب ہی تو پوری دنیا نے آج تک قبول نہیں کیا لہٰذا اسلام کو کسی بھی طرح سے دیگر مذہب سے چھوٹا دکھانے کی یا نیچہ دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے اور جان بوجھ کر اپنے سوال کو ایسے الفاظ دیے جاتے ہیں ذرا دیکھئے کہ اس ہندو لڑکی نمیتا نے کن الفاظ میں اپنا سوال کیا تھا اور اس کے بعد کیا کچھ ہوتا ہے لیکن آپ یہ دیکھ کر حیران ہوں گے کہ نمیتا نے اپنے سوال کرنے سے پہلے ڈاکٹر زاکر نائک کو اسلامی انداز میں اسلام علیکم کہا اور ڈاکٹر زاکر نائک سے بہت محبت سے بات کی اور ان کے کام کی بھی تعریف کی یاد رکھئے کہ نمیتا نامی یہ لڑکی ایک استاد ہے تیچر ہے محبت سے بہت محبت سے بہت محبت سے بہت محبت سے بہت اسلام طرح دوستو آپ نے دیکھا کہ سوال کرنے والی نمیتہ نے کہا کہ اگر قرآن پاک واقعی اللہ کا پیغام ہے اور اسلام سچا مذہب ہے تو دنیا کے لوگ اسے قبول کرنے میں اتنی دیر کیوں لگا رہے ہیں اور ڈاکٹر زاکی ناک نے جواب میں کہا کہ ہماری بہن نے بہت اچھا سوال کیا ہے یہ کہہ کر ڈاکٹر زاکی ناک نے سوال کو مختصر الفاظ میں دہرائیا اور ساتھ میں فوراں سے کہا میری بہن جو سیدھا راستہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی آسان نہیں ہوتا دین اسلام کے راستے پر چلنے کے لیے بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے اور ہر انسان کا اپنا اپنا نظریہ ہے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص شراب پیتا ہے بہت شراب پیتا ہے اس کو لط لگ چکی ہے اب اس کو کہیں نہ کہیں سے ہدایت ہوئی اور وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے مگر وہ روز یہ سوچتا ہے اگر اسلام قبول کر لیا پھر مجھے شراب بھی چھوڑنا پڑ جائے گی پھر میں لڑکیوں کے ساتھ ڈیٹ پر نہیں جا سکوں گا ڈاکٹر زاکر نائک نے یہ کہتے ہوئے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ پھر وہی شخص ایسا انسان جو اسلام کو مانتا تو ہے لیکن اپنی بری عادتیں نہیں چھوڑنا چاہتا تو پھر وہ کہتے ہیں اچھا مان لیا اسلام اچھا اور سچا مذہب ہے مانتا ہوں لیکن میں شراب پینا تو نہیں چھوڑ سکتا میں لڑکیوں کے ساتھ ڈیٹ پر جانا بھی نہیں چھوڑ سکتا اور پھر میں سور کا گوشت کھانا بھی نہیں چھوڑ سکتا تو میں اسلام قبول کر کے کیا کروں گا اور دوستو ڈاکٹر زاکر نائک نے ایک اور بڑی وجہ بتا دی کہ دنیا مانتی ہے کہ اسلام بڑا اور سچا مذہب ہے اس کے باوجود اسلام قبول کیوں نہیں کرتی وہ وجہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے مگر اس سے پہلے یہ مناظر دیکھئے اور یہ لڑکی کھڑی ہوئی خاموشی سے ڈاکٹر زاکر نائک کی باتیں بہت غور سے سن رہی تھی اسلام is a religion why are people taking so long and accepting it sister the straight path is not always easy to follow your perception differs the perception of each individual differs for example a person who may not be following اسلام oh if I accept اسلام he may have been alcoholic I'll have to stop having alcohol I may have to stop going out with girls and dating so then that will prevent him so what he thinks okay fine اسلام may be good but I don't want to stop my alcohol I don't know stop going out flirting with girls I don't want to stop having poor so when you learn there may be certain hitches that may come ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ ایک اور بڑی وجہ کہ لوگ اسلام کو بھول نہیں کرتے اس کی یہ بھی ہے کہ جب کوئی شخص میں سال کے طور پر چالیس سال کا ہو گیا ہے اب اسے اللہ نے ہدایت دی اور وہ غیر مسلم سے مسلم ہونا چاہتا ہے تو وہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ اب جب میں اسلام قبول کروں گا اور چالیس سال کی عمر میں کروں گا تو یعنی کہ پچھلے چالیس سال سے میں کوئی بیوقوف گدھا تھا جو کسی اور مذہب پہ چلتا رہا ایک اور وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اردگرد کے لوگ کہتے ہیں کہ تم اتنے عرصے تک تو کسی اور مذہب پہ چلتے رہے اب تمہیں عقل آئی ہے یا پھر کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ میری ماں کیا کہے گی میرا باپ کیا کہے گا میرا بھائی میرے دوست میرا مزاق اڑائیں گے میں کیا کروں گا ڈاکٹر زاکر نائک اس سے پہلے کہ اس لڑکی کے جانب دوبارہ آتے اور ٹیم ہم قدم بھی اس لڑکی کے بارے میں آپ کو مزید بتائے ہم آپ کو یہاں پر بتانا جاتے ہیں کہ ڈاکٹر زاکر نائک نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ یہ جان لیجئے گا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام واقعی حق پر ہے اور دنیا کا سب سے بڑا مذہب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے اور بڑا مذہب ہے بھی اور اللہ تعالیٰ کے لیے پوری دنیا کو مسلمان کر دینا ذرا بھی مشکل نہیں ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رشاد فرما دیا ہے اگر میں چاہتا تو سبھی کو ایمان کی دولت سے نواز دیتا لیکن اسی قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے بے شک تم میں سے ہر ایک انسان کو موت کا مزہ چکنا ہے تاکہ تم میں سے پرہیز اور تقوی والے پہچانے جا سکیں تو زندگی ایک ٹیسٹ ہے امتحان ہے ڈاکٹر زاکر نائٹ نے واضح الفاظ میں کہا دوستو یہ مناظر دیکھئے پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس لڑکی نے ڈاکٹر زاکر نائٹ کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کیا کہنا شروع کر دیا ڈاکٹر زاکر نائٹ نے اس خاتون کو اہم نکات گنوائے اور بتا دیا کہ دنیا میں لوگ اسلام قبول کیوں نہیں کر رہے یہ بات جانتے اور مانتے ہوئے کہ بھی کہ اسلام ہی حق اور سچ پر ہے اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائٹ نے کہا کہ میری بہن اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ دنیا اسلام قبول کیوں نہیں کر رہی اسلام اگر اتنا بڑا مذہب ہے تو مجھے یہ بتائیں دنیا کا تو حساب کتاب بعد میں کر لیں گے اگر آپ کو لگتا ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے تو آپ اسے قبول کیوں نہیں کر رہی آپ نے مجھ سے سوال پوچھا ہے اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے آپ اتنا وقت لے رہی ہیں میری بہن یہ کہہ کر ڈاکٹر زاکر نائٹ مائکرو فون کے سامنے سے ہٹ کر جانے لگے تو اس لڑکی نے بڑی محبت سے ڈاکٹر زاکر نائٹ کا نام لے کر کہا ڈاکٹر زاکر نائٹ میں آپ کو کچھ کہنا چاہتی ہوں کہ یہاں پر آپ کی شفقت سے اور آپ کی محبت کے نتیجے میں میں یہاں پر سب کے سامنے اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں اور کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں اور پھر خود ہی یہ لڑکی اونچی آواز میں کلمہ پڑھنے لگی عام طور پر تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر زاکر نائٹ کلمہ پڑھاتے ہیں یعنی کہ اس غیر مسلم خاتون یعنی کہ ہندو تھی نمیتہ نامی لڑکی اسے کلمہ بھی آتا تھا اور یہ آوازیں بلند کلمہ پڑھ رہی تھی یہ مناظر دیکھ کر آپ کے ڈرانکٹے کھڑے ہو جائیں گے پورا ہال بھی تالیاں بجا رہا تھا یہ منظر آپ بھی دیکھئے اور اس کے بعد ٹیم ہم قدم آپ سے کا ہم سوال کرنا چاہتی ہے کہ ڈرانکٹے کلمہ پڑھاتے ہیں جو ہی اس لڑکی نے کلمہ پڑھا تو ڈرانکٹر زاکر نائٹ نے ماشاءاللہ کہا اور اس خاتون کے لیے بہت سی دعائیں کی اور اب یہ لڑکی مسلمان ہو چکی ہے اس ہال میں موجود دیگر رضاکار خواتین اس لڑکی کو گلے لگا رہی تھی اور اسے مبارک بادیں دیتی نظر آئیں تو یوں یہ لڑکی جو کہ اسلام کے بارے میں کچھ منفی خیالات لے کر آئی تھی یہاں سے اسلام قبول کر کے جا رہی تھی دوستو اور اللہ نے ڈرانکٹر زاکر نائٹ کے وسیلے سے اس دنیا میں ڈرانکٹر زاکر نائٹ کو بہانہ بناتے ہوئے یہ نیک کام ایک بار پھر کروا دیا ٹیم ہم قدم اس ویڈیو کے آخر میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہے کہ جیسے اللہ نے اس غیر مسلم عورت کو ہدایت دی اور یہ دین اسلام کی راہ پر آ گئی ایسے ہی دوستو ہم میں سے بہت سے مسلمان بھی ہیں جنہیں ہدایت کی ضرورت ہے وہ نام کے مسلمان تو ہیں مگر آمال کے نہیں ہیں ان کی زندگیاں اسلامی تاریخوں سے قدر مختلف ہیں اور ان کے برعکس چلتی ہیں آپ اور میں بھی انہی گناہگار انسانوں میں سے ایک ہیں آئے مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ہدایت نصیب فرمائے اپنا بہت سارا خیال رکھئے ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ تمام احباب خیریت سے ہوں گے اور ایمان اور صحت والی زندگی سے مستفیض ہو رہے ہوں گے اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو صحت اور آفیت والی اور ایمان اور اسلام والی زندگی عطا فرمائے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی بہت ہی خوبصورت ویڈیو تھی میں کوشش کروں گا کہ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز لے کر آپ کے لیے حاضر ہوتا رہوں ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز کے لیے اور یہ پیغام آگے لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ہر ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں تاکہ یہ پیغام ہر مسلمان کو پہنچ سکے تو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ سے دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ نگیبان السلام علیکم